السلام علیکم ویورس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام ناف کے اترنے اور چڑھنے کے بارے میں ہے ناف در حقیقت ایک زخم کا نشان ہوتا ہے جو کہ پیدائش کے فوراً بعد پیدا ہونے والے بچے کو اس کے ماں کے جسم سے الگ کرتے ہوئی دیا جاتا ہے جب بچہ ماں کے جسم میں موجود ہوتا ہے تو وہ ایک نالی کے ذریعے ماں کے جسم سے جڑا رہتا ہے اور اسی نالی کے ذریعے اس کو تمام تر غزائیت مل رہی ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد اس نالی کو جسم سے الہدہ کیا جاتا ہے یعنی وہ زخم کا نشان انسان کے ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے اگر ہم ناف کے اترنے یا اس کے ٹلنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو الیوپیتک میں ناف کے اترنے اور چڑھنے کے حوالے سے کسی قسم کی شہادت موجود نہیں ہے یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ناف نہ اترتا ہے اور نہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے جبکہ تبیہ ینانی میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ کچھ خاص اوقات میں اپنی جگہ سے ہلتی ہے اور اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے کیونکہ یہ نسو کا مجموعہ ہے اس لئے اس کے جگہ بدلنے سے انسانی جسم کی کچھ حصوں پر براہ راست اثرات مرتب ہوتی ہیں اگر ہم ناف کے اترنے کے اجوہات کے بات کرتے ہیں تو تبیہ ینانی میں اس کے جو اجوہات بیان کی گئی ہے اور وہ بھی غلط تاریخی سے تو اس سے بھی آپ کے ناف اترنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر ہم ناف کے اترنے کے علامات کی بات کریں تو یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتی ہے جیسے کہ پیڑ میں شدیر درد کا ہونا اور کچھ لوگوں کو دس تک لگ جاتے ہیں بھوگ نہیں لگتی ٹانگوں اور پنڈلیوں میں شدید درد اور کچھاو رہتا ہے تو یہ کچھ علامات ہیں اگر علاج کی بات کی جائے تو اس کا علاج نہائیت مختصر ہے اور وہ دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں نسخہ تو آلماس سیم ہے لیکن لینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے پہلے نمبر پر آپ ایک چمچ چائے کے پتی کو باریک پیس لیں اور اس کو ایک گلاس سادہ پانی میں میکس کر کے پی لیں اس کے دو تین دن تک استعمال سے ہی ناب اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اسی کالی پتی کو یعنی چائے کے پتی کو بوائل کریں ایک گلاس پانی میں یا ایک بڑی کپ میں اس کو خوب بوائل کریں آپ اور پھر آپ اتارنے کے بعد اس میں آدھا لیمون نچوڑ دیں بس یہ آپ کا کہہ ہوا تیار ہے یہ نہ ہر مو آپ صبح کانی سے یا ناشتہ کرنے سے پہلے اور اسی طرح رات کو سوتے وقت ایک کب صبح ایک رات کے وقت یہ اگر آپ ہفتہ کر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے ناب کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں آپ کے ناب کو قوت ملتی ہے چونکہ وزن اٹھانے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیوز کا یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم اسی طرح پر جاری رکھیں گے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو السلام علیکم